بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوز بیوز آج میں آپ لوگوں کو دہی جمانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ دہی مزدار دہی کیسے بنایا جاتا ہے وہ بھی موٹی ملائی والا تو آئیے ہم آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں کیسے اسے جمائے جاتا ہے جیہا بیوز دودھ ہمارے پاس پتیلے میں رکھا ہوا ہے تو اسے ہم ابلنے کے لئے چھوڑ دیں گے جیسے یہ ابل جائے گا تو پھر ہم دکھائیں گے کہ اسے کیسے بنایا جاتا ہے تو جیہا بیوز الحمدللہ دودھ ہمارا ابل چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر اسے ڈالیں گے تو اسے ڈالنے میں ہم نے جو دودھ ہے اس میں ہم نیم گرم ڈالنا ہے نہ پھل گرم ہنا چاہیے نہ دودھ زیادہ تھنڈا ہنا چاہیے تو نیم گرم دودھ اس میں ڈالیں گے تو جیہا بیوز دودھ ہم اس میں ڈال رہے ہیں ابھی بسم اللہ را مانی اللہ تو بیوز ہم نے اس دودھ میں کچھ بھی نہیں ڈالا کچھ لوگ اس میں چینی بھی ڈالتے ہیں چینی ڈالتے ہیں تو اس سے دہی جو ہے میتھا ہو جاتا ہے ہم نے اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی صرف خالص دودھ ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالا ہم نے اس میں سارا دودھ ڈال لیا ہے تو اسے ہم تھوڑی دیر کے لیے ہلکا ہلکا سا چمچ ہلائیں گے تاکہ یہ دودھ تھنڈا ہو جائے یہ دودھ ابھی ہم نے ڈالا یہ فل گرم ہے تو اسے ہم تھنڈا ہونے کے لیے تھوڑا تھوڑا چمچ ہلائیں گے تو یہ جیسے ہی تھنڈا ہو جائے اس کے بعد باقی کا جو پروش ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کرنا آپ لوگوں نے تو جی ہاں بھی بس دودھ ہمارا بلکل تھنڈا ہو چکا ہے زیادہ نہ تھنڈا ہے نہ گرم ہے نیم گرم دودھ ہمارا بلکل تو آپ نے اسے چک کر لینا انگلی سے تو آپ نے اسے دیکھنا ہے کہ یہ زیادہ گرم نہیں ہونا چاہی جیسے میں نے تھنڈا کیا تو اوپر جھاگ بن چکی ہلکی ہلکی تو آپ نے بھی بلکل اسی طرح کرنا ہے سیم تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تو جی ہاں بھی باز ہمارے پاس جو دودھ تھا پانچ کلو دودھ تھا تو پانچ کلو دودھ جو تھا اس کے بعد ہم نے اس میں دہی ڈال دینا ہے دہی ہمارے پاس یہ ہے ہم نے تین چمچ دہی ڈالنا ہے اس میں بسم اللہ تو یہ ہم نے تین چمچ ڈال دی ہیں دہی تو ڈالنے کے بعد ہم اسے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لئے تو اسے ہم نے چار گھنٹے سے چھے گھنٹے تک اسے جمعنا ہے چار سے چھے گھنٹے کا ساتھ پروسیس ہوتا ہے چار سے چھے گھنٹے ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے دہی کے لئے کوئی کپڑا بغیرہ کوئی بھی چیز آپ کے لئے رکھ سکتے ہو جاپیpez تینwowani لوگوں کے لئے آپ کے لئے لوگوں کے پاس کوئی کپڑا سے زیادہ beter tier سے ہم نے اسے چھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد دکھائیں گے کہ کیسا بنا ہوئی تو جی ہاں بیواز اس کو ہم نے چھے گھنٹے کا آپ لوگوں کو کہا تھا کہ چھے سے چار گھنٹے رکھیں گے تو ہمیں آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں تو کافی ٹائم زیادہ ہو گے اب ہم اسے کھولیں گے اس کا جو ڈککن ہے ہمیں اتار لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جی ہاں بیواز بہت مزے کی دہی بنئی ہیں الحمدللہ دیکھیں اللہ کی شان اللہ نے ہمیں کتنا ذہن ما شاء اللہ ما شاء اللہ اب ہم اس کی جو ملائی ہیں آپ کو اتار کر دکھائیں گے الحمدللہ بہت مزے کی بنئی ہیں یہ دیکھیں بہت مزے کی بنئی ہیں الحمدللہ اس کے اوپر ملائی بھی اتنی دھیر ساری جمعی ہیں یہ موٹی ملائی بالکل تو دہی بھی بالکل خالص دہی بناوا ہے تو آپ بھی اسی طرح ویور بنا کے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اگر آپ لوگوں کو ویورز ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دی اگر آپ کی طرف سے ایک چھوٹا سا ہمارا ہی لیے انعام ہوتا ہے اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ